اور اس وقت کی بڑی خبر کرو کرتے ہیں چنانوی بانڈ پر سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے ایس بی آئی نے جانکاری دینے کے لیے اور وقت کی مانگ کی ہے تو جس طریقے سے کورٹ نے کہا تھا کہ چھے تاریخ تک ایس بی آئی بانڈ کو لے کر جانکاری دے اور وہ جب جانکاری نہیں دی گئی تو معاملہ ایک بار پھر سے کورٹ میں پہنچا لیکن اب اپ ڈیٹ یہ آ رہا ہے کہ چنانوی بانڈ پر سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے اور اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے جانکاری دینے کے لیے اور وقت کی مانگ کی ہے تو ایس بی آئی نے جانکاری دینے کے لیے اور وقت مانگ کی ہے سپریم کورٹ میں اس وقت چنانوی بانڈ پر سنوائی جاری ہے جانکاری دینے کی جو بات کہی گئی تھی اس پر ایس بی آئی کی طرف سے پکش رکھا گیا ہے اور ایس بی آئی نے جانکاری دینے کے لیے اور وقت کی مانگ کی ہے ایس بی آئی کا کہنہ ہے کہ بیورات دینے میں دکت نہیں ہے لیکن آقڑے جھٹانے کے لیے جس طرح سے سپریم کورٹ نے کہا تھا اس کو لے کر سوال اب سپریم کورٹ نے پوچھا ہے کہ آخر دکت کہاں آ رہی ہے دیری کیوں ہو رہی ہے آپ نے کہا تھا کہ آقڑے ممبئی میں ہے یہ سپریم کورٹ نے ایس بی آئی سے کہا ہے لیکن چناوی بانڈ پر ایس بی آئی نے کہا ہے کہ جانکاری دینے کے لیے وقت لگے گا اور اسی کے لیے وقت کی مانگ سبی آئی کی طرف سے کی گئی ہے بیورا دینے میں کوئی دکت نہیں سمیں چاہیے یہ سبی آئی کی طرف سے دلیل دی گئی ہے اور سبی آئی نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آنکڑا دینے میں دکت نہیں ہے لیکن اسے جھٹانے میں وقت لگ رہا ہے اور اس لیے ہمیں اور وقت چاہیے لیکن سپریم کورٹ نے سیدھا سوال پوچھا ہے کہ آخر دکت کا رہی انکیت ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں انکیت جو سنوائی یہ چل رہی ہے ٹائم لائن کیا تھی اور کس طریقے کی دلیلیں سپریم کورٹ میں چل رہی ہے اس وقت دیکھیں اب دیش ہے ایک میرے 6 مارچ تک کے لیے اس میں ایسے کہا گیا تھا کہ چنام آئیوں کو کاری جانباری اپنے کروائے اور چنام آئیوں سے کہا گیا تھا کہ چودہ مارچ تک اس کو جب پبلک ڈومین میں ڈالے لیکن اسے سپریم کورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کو تھوڑا سا وقت چاہیے میرے جانباری چنام آئے اس کو دیرے کیلئے تو اسی معاملے پر سنوائی چل رہی ہے اور ابھی سپریم کورٹ کے ایک روزیں سپریم کورٹ کے ساتھ سے کہا گیا ہے کہ ہمیں جانباری بلکل انکیت آپ کے پاس آئیں گے تھوڑا تقنیکی دکت ہے ساہر نیٹورک سمجھ سے آپ کی آواز اس پر نہیں آ رہی ہے لیکن ایک بار پھر سے درچکوں کو بتا دیں کہ 6 مارچ تک ایس بی آئی کو جانباری دینے کی بات کہی گئی تھی نردیش دیا گیا تھا لیکن ایس بی آئی کا کہنا ہے کہ ہمیں آکڑے یا جانکاری دینے میں دکت نہیں ہے لیکن تھوڑا وقت چاہیے تو چناوی بانڈ پر سپریم کورٹ میں اس وقت سنوائی چل رہی ہے ایس بی آئی نے جانکاری دینے کیلئے اور وقت کی مانگ کی ہے اور ایس بی آئی کا کہنا ہے کہ ہمیں آکڑے دینے میں دکت نہیں لیکن سپریم کورٹ نے بھی سیدھا سوال پوچھا ہے کہ آخر آپ کو دکت کہاں آ رہی ہے آپ نے کہا تھا کہ آقلے ممبئی میں ہے تو اس دن دیری کیوں ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آقلہ جھڑانے میں دکت آ رہی ہے انکیت آپ اپنی بات پوری کریے جس بلکل افضل ہے فبی آئی کی طرف سے کہا یہ گیا ہے کہ ہم آقلے کو ویوستک طور پر سپریم کورٹ کے سامنے اور چنانوائیو کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو سپریم کورٹ نے ٹپنی کرتے ہوئے تھا ہم نے تو آفٹر نہیں کہا تھا کیا ویوستک طور پر رکھی ہے آپ کے پاس جو بھی آقلے ہیں آپ کو چنانوائیو کو دے دینا چاہیے تھا اور اس سب کے بیچ میں کچھ منٹوں پہلے سپریم کورٹ کے ایک روڈ چکٹ پڑی میں سامنے آئی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی جانکاری ہے کہ ایس بی آئی کے پاس نفافے میں سارے جانکاری موجود ہے تو نفافہ کھولیے اور آقلہ اپلکٹ کروائیے اس میں آپ کو دکت نہیں ہونی چاہیے تو سپریم کورٹ لگاتار یہی کہہ رہا ہے کہ اگر جانکاری ایس بی آئی کے پاس موجود ہے تو اس کو دینے میں دکت کیوں آ رہی ہے اور ایک اور ٹک پڑی یہ سپریم کورٹ کی سامنے آئی ہے سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ کھیتا کا نام یہ یہ ایس بی آئی کا کہنا ہے کہ ہم کو جنہوں نے یہ بانس خریدے ہیں ان کا نام دینے میں دکت نہیں ہے لیکن یہ جو تاریخ کس تاریخ پر خریدا گیا ہے کس تاریخ پر پیسہ ڈسپرس ہوا ہے وہ جانکاری دینے میں تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے اور اوپی کو بیوستت کیا جا رہا ہے اب سپریم کورٹ نے کہا ہے یہ بتائیے کہ یہ آدیش تو پندرہ فروری کا ہے آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ اب تک آپ نے کیا کیا ہے یعنی سپریم کورٹ ایس بی آئی کی جو مانگ ہے نا کہ ان کو وقت دے دیا جائے تو اس کو فلحال کئی طرح کے سوال پوچھ رہی ہے کہ جب پندرہ فروری کو آدیش لیا گیا تھا تو اب تک اس پر عمل کیا ہوا ہے اور اس میں دکت کیا آ رہی ہے یہ بتایا جاؤ سپریم کورٹ ایک کے بعد ایک سوال پوچھ رہی ہے ایس بی آئی کے وکیل ورش وکیل حریش سال میں سے بلکل اور انکیت جس طریقے سے ایس بی آئی کی طرف سے تیس جون تک کا سمیں ماغا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایس بی آئی ابھی تک جو اپنا سٹینڈ لے رہا ہے اس کو مطابق تو جب چناؤ کی پوری پکریہ ختم ہو جائے گی شپت گناڑ ہو جائے گا تب ایس بی آئی دینے کی ستھی میں آئے گا بانڈ کی جانکاری دیکھیں یہ جو ایک وپکشی پارٹی یا نیشن طور پر اس کو ایک بڑا مددہ بنا سکتی ہے لیکن فیلال اگر ہم کانونی پہلو سے بات کریں تو ایس بی آئی نے اپنی تقریقی دکت ہے سپریم کورٹ کے سامنے رکھی ہوئے سب کے بیچ میں ایس بی آئی کے ایک دلیل سامنے آئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ابھی تک یہ ڈیٹا جو گوپنی تھا یعنی کی جو خریددار تھا یہ بانڈ کا ایلیکٹورڈل بانڈ کا وہ کون خرید رہا ہے کس کو پیسہ دے رہا یہ گوپنی ہوتا تھا لیکن اکس کی یہ جانکاری پبلک ڈومین میں آئے گی لہذا آپ کو اس کو بیوستت کرنا ضروری ہے ورنہ ممکن ہے یہ ایس بی آئی کہہ رہی ہے کہ ورنہ ممکن ہے کہ جو کریتا یعنی جس نے جو ایلیکٹورڈل بانڈز خریدے ہیں وہ ہم پر مقدمہ کر سکتا ہے بلکل تو دونوں طرف سے دلیلیں چل رہی ہیں نظریں بنائے رکھئے گا انکیز بہت دنیواد آپ کو مہاری ساتھ جنڑنے کے لیے جانکاری اور اپڈیٹس کو دینے کے لیے سیدھے رکھ کرتے ہیں پردھان منتری ناریندر موڈی کا جو اس وقت ناری شرکتی کو سمجھت کر رہا ہے یمین سے جڑے جیون کے انبھاؤں سے نکلی ہے بچپن میں جو اپنے گھر میں دیکھا اپنے آس پاس پڑوس میں دیکھا پھر دیش کے گاؤں گاؤں میں الیت پریواروں کے ساتھ رہ کر جو انبھاؤں کیا بہی آج موڈی کی سمجھناوں اور یوڈیناوں میں جلگتا ہے اس لیے یہ یوڈینایں میری ماتہوں بہنوں بیٹیوں کے جیون کو آسان بناتی ہے ان کی مشکلیں کم کرتی ہے صرف اپنے پریوار کے لیے سوچنے والے پریواربادی نیتاؤں کو یہ بات کتہ ہی سمجھ نہیں آسکتی ہے دیش کی کروڑوں کو مشکلوں سے ماتہوں بہنوں کو بکتی دلانے کا سوچ یہ ہماری سرکار کے انیک یوجناوں کا ہاتھ ہاتھ رہی ہے میری ماتہوں بہنوں پہلے کی سرکاروں نے موڈی نے اس راج نیتک سوچ کو ہی بدل دیا دو ہزار چودہ میں سرکار میں گرب میں بیٹی کی حتیانہ ہو اس کے لیے ہم نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان شروع کیا گرب کی عوضہ میں ماں کو سعی پوشن ملے اس کے لیے ہر گرب بھتی کو چھ ہزار روپے کی آرسی مدد دی جنمہ کے بعد بیٹی کو پڑھائی ماں مشکل نہ ہو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ زیادہ بیاد دینے والی سکنیا سمروڈی یوجنا شروع کی بڑی ہو کر بیٹی کام کرنا چاہے تو آج اس کے پاس مدرا یوجنا کا اتنا بڑا سادر ہے بیٹی کے کریئر پر پربھاہ ہونا پڑے اس کے لیے ہم نے پرگنینسی لیو کو بھی بڑھا کر چھپیس ہفتے کر دیا اس وقت کی بڑی خبر کرو کرتے ہیں چناوی بانڈ پر سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے سپریم کورٹ سے اس بی آئی کو فٹکار لگی ہے اس بی آئی نے جانکاری دینے کے لیے اترکت وقت کی مانگ کی جس کے بعد دعور توڑ سوال کیے گئے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے اس بی آئی نے دلیل دی اس بی آئی کا کہنا ہے کہ ہمیں آقڑہ دینے میں کوئی سمسیہ نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کے پاس سیز بند لفافہ ہے لفافہ کھولیے اور آقڑہ دیجئے انکت ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں انکت جس طریقے سے سنوائی سپریم کورٹ میں چل رہی ہے کس طریقے کی دلیلیں سامنے آ رہی ہیں اور کس طریقے کی ڈاٹ اس بی آئی کو سننی پڑی دیکھیں اس بی آئی سے ایک طرح سے سپریم کورٹ نے ناراض کی جتائی ہے لیکن افضیش اس وقت اس کے لئے بڑی خبر یہ ہے کہ سنوائی پوری ہو گئی ہے اور کورٹ اپنا آدیش لکھوا رہا ہے سیوگی نپون سیکل کے حوالے سے جو جانکاری سامنے آ رہی ہے کیونکہ نپون کورٹ کے اندر موجود ہے تو اس میں کورٹ کی طرف سے صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ ہم نے پندرہ فروری کو ایلیکٹورال باونڈ کو عوید گھوشت کیا تھا اور یہ آپ سے کہا تھا کہ وہ جانکاری جو بھی جن لوگوں نے اپریل دوہزار اندیس سے لکھر کے پندرہ فروری دوہزار چوبیس تک ایلیکٹورال باونڈ خریدے ہیں کس نے کتنا پیسہ لیا کس پارٹی کو کتنا پیسہ ملا ہے وہ جانکاری آپ چنانکاری کو دیں گے چھ مارش تک اور چودہ مارش تک چنانکاری سارجی کرنی تھی لیکن احسا نہیں ہوا سپریم کورٹ کی ٹپڑی اپنے آدیش میں کہ ہم نے سبی آئی کو نردیش دیا تھا سپریم کورٹ کا آدیش میں ایک اور اہم ٹپڑی ہے کہ سپی آئی نے سمیہ سیما ختم ہونے سے دو دن پہلے اتریک سمیل دینے کی مانگ کر دی جبکہ جو اس ماملے میں یاجکہ کرتا ہے ایسوسیشن فور ڈیموکریٹک ریفارم یعنی ایڈی آر اس نے سپی آئی کی اس مانگ کا ویروز کیا ہے لیکن اس سے پہلے کیا ہوا ہے ابھی آدیش لکھوائے جا رہا ہے سپریم کورٹ نے ساف طور پر سپی آئی کے وکیل سے کہا کہ ہم نے پندرہ فروری کو آدیش ریا تھا آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اس کو ویوستی طور پر رکھئے آپ کے پاس جو جانکاری تھی یعنی کی کتنے بانڈز بیچے گئے کس نے خریدے اور کس راجیتک پارٹی کو ملے کتنا پیسہ انکیش ہوا کس کے کھاتے میں گئے وہ جانکاری آپ کو چناؤ آئیوں کو دینی تھی حالانکہ سپی آئی کے وکیل یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو تھوڑا ویوستیت کر رہے تھے یعنی کی ایک پورا چارٹ بنا رہے تھے کہ کب الیکٹرورل بانڈ بیچا گیا کس نے خریدا تھا کس راجیتک دل کو گیا اور اس راجیتک دل نے کب پیسہ نکالا تو اس طریقے سے ویوستیت ایک چارٹ بنا رہے تھے جس پر سپریم کورٹ کی بھٹکار لگی ہے اور اس وقت کی بات کروں تو ابھی سپریم کورٹ اس معاملے پر اپنا آدیش لکھوا رہا ہے لیکن صاف طور پر سپریم کورٹ کی ناراضگی دیکھنے کو ملی ہے جی بلکل انکر سپریم کورٹ کی طرف سے پرمکٹ پڑی کیا کی گئی اور ای ڈی آر نے کیا کہہ کر ویروت کیا کیا اس بی آئی آناکانی کر رہا ہے اس پورے بانڈ کی جانکاری کو ساروزنی کرنے کی کوشش میں جی بلکل دیکھیں ای ڈی آر جو کہ اس معاملے میں جو مکھی اچکا کرتا تھا اس نے یہی کہا ہے کہ اس معاملے میں تو کنٹمٹ آف کورٹ یعنی کی کوٹ کے افماننا کا معاملہ بنتا ہے کیونکہ کورٹ کا جو آدیش تھا اس کو کمپلائی نہیں کیا گیا ہے اس بی آئے کے دورہ اس سب کے بیچ میں سپریم کورٹ کی ایک اہم ٹپڑی کافی مہتپون ٹپڑی سامنے آئی ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں سیوگی نپون ٹپڑی سیکل کے حوالے سے یہ جو جانکاری نکل کے سامنے آئی ہے سپریم کورٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ دیکھئے آپ نے چناؤ آئے کو جو بھی جانکاری دی ہے ہم چناؤ آئے ایک سے کہتے ہیں کہ وہ ابھی اس کو سارجنی کر دے یعنی اور کورٹ کے سامنے جو جانکاری آئی ہے ہم اس کو ابھی سارجنی کر دیتے ہیں یعنی کورٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اب تک جو جانکاری آئی ہے ہم وہ سارجنی کر دیتے ہیں لیکن اس بی آئے کے وکیل نے اس پر جو ہے کورٹ کو روکا کورٹ سے یہ کہا کہ ابھی آپ روک جائیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو جانکاری دی گئی ہے اس میں اگر کہیں سے کوئی بھی تقنیقی طور پر دکھت آتی ہے یا پھر ڈیٹا صحیح نہیں ہوتا ہے تو جو اس ماملے میں کریتا ہے یعنی جس نے الیکٹرونل بانڈ کھریدے تھے اور راجیتی دلوں کو چندہ دیا تھا وہ ایس بی آئے کے اوپر مانہانی کا مقدمہ بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ جانکاری اگر گلت ہو جاتی ہے تو یہاں پر پھوک پھوک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے وہ آنکھڑے کا ملان کرنا ضروری ہے اس سب کے بیچ میں مکھین آئی دھیش کے ایک ٹپنی سامنے آئی ہے جو آدیش لکھوا رہے ہیں ہم نے ایس بی آئے کی طرف سے پیش ورس وکیل حریش سالوے کو سن لیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ دو الگ الگ جگہوں پر آنکھڑوں کو رکھا گیا تھا کیونکہ ایس بی آئے کی الگ الگ برانچے سے یہ الیکٹرونل بانڈ کھریدے جا رہے تھے اور ان کا ڈیٹا کمپائل ہو رہا تھا مومبائی میں تو اسی بات کا ذکر کیا ہے اور اسی آدھار پر انہوں نے وقت کی مانگ کی ہے الگ الگ آنکھلہ دینا ہو تو یہ تین ہفتے میں کیا جا سکتا ہے یہ دلیل دی ہے حریش سالوے نے جو کہ ایس بی آئے کے وکیل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہم کو اس کو ڈیٹا کو کمپائل نہیں کرنا ویوستت نہیں کرنا ہے تو تین ہفتے میں ہم یہ پوری جانکاری چناوائیوں کو دے سکتے ہیں اور چناوائیوں کو اس کو بعد میں سارو جی کر سکتا ہے تو سپریم کورٹ اپنے آدیش میں اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ ایس بی آئے یہ کہہ رہا ہے کہ ویوستت نہیں کرتے ہیں تو تین ہفتے کا وقت اور دے دیجئے تو دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا سپریم کورٹ تین ہفتے کا وقت دیتا ہے یا نہیں دیتا کیونکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ اپنی ناراضکی تو دھاہر کری چکا ہے یعنی کہ انکیت جو پوری سنوائی آج کی ہوئی اور جو ایس بی آئی کے وکیل نے اس بی آئی کی طرف جو پکس رکھا اس سے ہی بات سمجھ بھی آتی ہے کہ اس بی آئی پوری تیاری کے ساتھ نہیں گیا تھا اور اپنے ہی جواب میں پھستا چلا گیا سپریم کورٹ کے سوالوں میں نشی طور پر اور سپریم کورٹ لگا دار یہی کہہ رہا ہے کہ آخر اس میں دکھت کیا ہے پندرہ فروری کا آدیش پندرہ فروری سے لیکن آج تک آپ نے کیا کیا ہے اس بی آئی سے اسی سوال کا جواب بار بار پوچھا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ جو آدیش لکھوا رہا ہے اس میں سبی آئی کے وکیل نے جو باتیں کہیں وہ تو لکھ رہا ہے لیکن سپریم کورٹ کا سب سے بنیادی سوال یہی تھا کہ پندرہ فروری سے لیکن آج گیارہ مارچ کو جب سنوائی ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کیا ہے اور اس ماملے میں ویوستھت ڈاٹا کرنے کو تو کسی نے کہا ہی نہیں تھا سپریم کورٹ کے آدیش میں بھی اس بات کا ذکر نہیں تھا کہ آپ ویوستھت کر کے ڈاٹا دیں گے ہم نے آپ سے چارٹ بنانے کو نہیں کہا تھا آپ نے کہا تھا کہ جو بھی جانکاری آپ کے پاس ہے وہ چنوائیو کو دے اور چنوائیو 14 مارچ تک اس کو اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دے حالانکہ ہری شرال ویجو کی ورشت وکیل ہے اس بی آئی کی طرف سے انہوں نے سپریم کورٹ کے اس آدیش میں پیرا بی اور پیرا سی اس کا ذکر کیا انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے دو باتیں کہی تھی پہلی بات ایلیکٹرونل بانڈ کے بارے میں جانکاری ایس بی آئی کو چنوائیو کو دے اور دوسری چیز آپ نے کہا تھا کہ کس نے خریدے ہیں اور کس راجعتک دلوں کو چندہ گیا ہے اس بارے میں جانکاری دے تو یہ دو الگ الگ جانکاری ہیں اور لہٰذا اس وجہ سے اس کو کمپائل کیا جا رہا ہے جس سے کہ آگے چل کے کوئی جہے اس میں گڑھ بڑھ نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایلیکٹرونل بانڈ کھریدہ کسی نے ہو اور وہ نام کسی اور کی چڑھ جائے لہٰذا یہاں پر احتیاط براتنی کی ضرورت ہے اس ورے سے ہم چارٹ بنا رہے ہیں تو سپریم کورٹ نے یہی کہا کہ ہم نے تو آپ سے یہ کہا نہیں تھا آپ کے پاس میں جب آپ نے پروپر ویریفیکیشن کے بعد میں باقاعدہ آدھار سے اور جو تمام کیوائیسی ہوتی ہے اس کے جوہے ملان کرنے کے بعد میں جب آپ نے ایلیکٹرونل بانڈ جاری کیے ہیں تو پھر اس میں جہے ڈیٹا کمپائل کرنے کی ضرورت کیا ہے یعنی کی ایس بی آئے جو دلیل دلیل دے رہا ہے سپریم کورٹ ایک طرح سے اس کو خریش کر رہا ہے اور ایک اور ٹپڑی آئی ہے آدیش جو لکھوائے جارہا ہے مکھنی آدھیش کی طرف سے کہا گیا ہے ایس بی آئے نے کہا ہے کی بانڈ خریددار راشی اور بانڈ کیش کروانے کی جانکاری کو ملان کرنے میں سمیہ لگنے والا کام ہے یہ آنکھلا ڈیجرل روپ میں نہیں رکھا گیا تھا لیجے ایس بی آئے کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ تو مینویل ڈاٹا تھا اگر ڈیجرل ڈاٹا ہوتا تو ہم ایزلی کمپائل کر سکتے تھے لیکن جب یہ جو قانون لائے گیا تھا ایلیکٹرول بانڈ کو لے کر کے تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو کریتا ہوگا یعنی جو ایلیکٹرول بانڈ خریدے گا اس کا نام گپت رکھا جائے گا لہذا اس ڈیٹا کو ڈیجرل فارم میں نہیں رکھا گیا تھا وہ مینویل فارم میں ہے اس وجہ اس کو ڈیٹا کو سامنے لانے میں اور کمپائل کرنے میں دکھت ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ نے ایس بی آئے نے تب ہی آئی ہے تو اس میں کیا ابھی تک یہ ستھتی بن رہی ہے کہ جو ہریس چالوے کہہ رہے ہیں کہ اگر بینا کمپائل دینا ہو تو تین ہفتے لگ سکتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ اس بی آئے کو یہ وقت مل سکتا ہے اب یہ یہ جلبادی ہوگی لیکن ہاں اتنا لگ رہا ہے کہ اس بی آئے کو تھوڑا وقت مل سکتا کیا وہ تین ہفتے کا ہوگا کیا وہ ایک ہفتے کا ہوگا دس دنوں کا ہوگا دیکھنا دلچسپ ہوگا لیکن اب یہ لیجے اس بی آئے کی طرف سے ایک بار پھر سے جب آدش لکھائی رہا تھا یہاں پر ایک جانکاری اور دی گئی ہے کوڑ کو کہ خریدداروں کی جانکاری اور بانڈ کا بیورہ اس بی آئے کے مکھ برانچ میں سیل لفافے میں رکھا ہے یعنی کی جو ممبئی کی برانچ ہے اس بی آئے کی وہاں پر سیل لفافے میں یہ ساری جانکاری رکھی ہوئی ہے لیکن اس بی آئے لگاتار بتائیے رہا ہے کہ یہ مینول فارم میں ہے ڈیجٹل فارم میں نہیں ہے لفافے میں رکھی ہوئی ہے تو سپریم کورٹیں جب سنوائی ہو رہی تھی یہی کہا تھا کہ سیل لفافہ اگر آپ کے پاس میں ہے تو اس کو ہم کو دیجئے ہم کھول دیتے ہیں نہیں آپ چناؤ آئیو کو دیجئے چناؤ آئیو ڈیٹا کو اپلوڈ کر دیتا ہے سائٹ پر سب کو پتا چل جائے گا کی کیا ہے اسی لفافے میں تو سب آئے کی طرف سے یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ جانکاری ہمارے پاس میں پھکتا ہے لیکن دلیل ایک ہے کہ ہم اس ڈیٹا کو کمپائل کر رہے تھے جس کو سپریم کورٹ نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم کو ویوستیت ڈیٹا نہیں چاہیے تو آپ سے کمپائل کرنے کو کہا کس نے ہے تو ایک طرح سے اب تک کی جو سنوائی ہے اب تک کا جو آدیش آیا ہے اس کو دیکھ کے یہ لگ رہا ہے ممکن ہے کہ سپریم کورٹ کچھ دنوں کا وقت دے دے لیکن یہ بھی کہہ دے گا کہ آپ کو ڈیٹا ویوستیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ رو فارم میں ہی آپ چناوائیوں کو دے دے یا سپریم کورٹ میں دے دے حالانکہ آدیش جاری ہے اور آدیش کا انتظار ہے جی بلکل یعنی کہ انکیت یہ مان سکتے ہیں کہ اب تک جو سپریم کورٹ کا رکھ رہا ہے جس سکتی سے سوال کیے گئے اس میں یہ مان سکتے ہیں کہ جو تیس جون تک کی بات ہو رہی ہے کم سکم اتنی بڑی میاد تو اس بی آئی کو نہیں ملے جا رہی ہے جی اب تک تو یہی لگ رہا اب تک یہی لگ رہا ہے اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ تو لگاتار یہی کیا رہا ہے کہ آپ کو ڈیٹا وہ ویوستیت کرنے کی ضرورت کیا ہے کیونکہ جو اس بی آئی کی طرف سے پیش ہو رہے وزیس وکیل حریش سالوے نے یہی کہا کہ ہم ڈاٹا کو اوگنائز کر رہے ہیں ویوستیت کر رہے ہیں اور کمپائل کر کے جو ہے چناؤ آئیوک کو سپریم کورٹ کو دینا چاہتے ہیں تو سپریم کورٹ نے یہ تو صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم کو تو ویوستیت ڈاٹا چاہیے نہیں ہم کو تو تو رو ڈیٹا چاہیے یا پھر چناؤ آئیوک ہم نے آپ کو یہ کہا ہے نرزیش دیا ہے کہ آپ چناؤ آئیوک کو رو ڈیٹا دے دیں یعنی کہ کس نے ایکٹرال بانڈ خریدے پہلی چیز دوسری چیز کس پارٹی کے لیے خریدے گئے تیسری چیز اس پارٹی نے اس کو کب ان کیش کروایا اور چوتھی چیز اس کی ڈیٹ کیا تھی جب وہ ایکٹرال بانڈ خریدے گئے یہ تین چار چیزیں ہیں اگر آپ کے پاس میں یہ پورا ایک سریز میں نہیں بھی ہے آپ کے پاس میں دو تین الگ الگ جانکاریاں ہیں تو وہ بھی آپ سپریم کورٹ کو یا چناؤ آئیوک کو دے سکتے ہیں کیونکہ اس کو ایک لائن میں دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ تین الگ الگ جانکاری دیجئے چناؤ آئیوک یا سپریم کورٹ اس کو اپنے طریقے سے سارجی کرے گا اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو اب ایس بی آئی کی ایک دلیل اور سامنے آ رہی ہے سیہیوگی نپون سہگل جو کی لگاتار کوٹ میں موجود ہے ان کی طرف سے جانکاری آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ آدیش لکھوا رہا تھا لیکن اسی بیچ میں ایس بی آئی کے جو ورشت وکیل ہے حریش سالوے انہوں نے اپنی دلیل ایک اور سامنے رکھی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کیش کروانے والوں کی جانکاری بھی الگ سے رکھی گئی ہے جس بات کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جس نے خریدی اور جس نے اس کو کیش کروایا جس راجیتک دل نے وہ جانکاری بھی الگ سے ہے دونوں کا ملان کرنا کٹن کام ہے بائیس ہزار سے زیادہ بانڈ دو ہزار انیس سے دو ہزار چوبیس کے بیچ خریدے گئے تو اس وقت کے لیے پہلا فگر سامنے آ گیا ہے پہلا فگر کیا ہے کہ اپریل دو ہزار انیس سے لے کر کے پندرہ فروری دو ہزار چوبیس کے بیچ میں بائیس ہزار الگر بانڈ خریدے گئے اس طریقے کی جانکاری سامنے آئی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو اس بی آئے ہے اس کے پاس میں تمام جانکاریاں موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ جانکاری نہیں ہے جانکاری ہے لیکن اس بی آئے کی کوشش یہ ہے کہ کہیں اس جانکاری میں کسی بھی طرح کی ٹوٹی نہ ہو کسی طریقے کے آگے جا کے دکت نہ ہو کوئی جو ہے ایسا نہ ہو جسے ایکٹرورال بانڈ خریدہ ہے کوئی جو بائر یعنی کی کریتا ہے اس کا نام کسی گلت بانڈ کے سامنے گیا ہے گلت پارٹی کو جو فنڈ گیا ہے ڈونیشن گیا ہے اس میں جو چلا جائے لہذا اس کو جو کروش کیا جا رہا ہے لیکن سپریم کورٹ فیلال اس دلیل سے بہت زیادہ سہمت نظر نہیں آ رہا ہے اور نپو نے جو جانکاری دی ہے وہ اسی کو دہرہ دیتا ہوں کہ دو سیٹس میں آنکڑے ہونے کے چلتے کل چوالی صدار سے ادھک آنکڑا ہے اور وہ آنکڑا مینوال ہے اس لیے اس کے ملان میں وقت لگ رہا ہے یعنی کی ایس بی آئی کیا کہہ رہا ہے ہمارے پاس میں دو سیٹس میں آنکڑے ہیں پہلا کب ایلیکٹروڈل بانڈ خریدا گیا اور کس نے خریدا اور دوسرا سیٹس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کس راجیتک دل کو چندہ گیا اور اس راجیتک دل نے وہ چندہ کب جو ان کیش کیا بینک سے کب پیسہ لیا ہے تو یہ دو سیٹس ہیں آلگ آلگ ان کا ملان کرنا ایک پلیٹ فارم پر ضروری ہے جس سے کی کسی طریقے کی دکھت نہ ہو اور اس بی آئی کوٹ کو یہی کنوینس کرنے کی کوشش کر رہا ہے بلکل لیکن ایک سوال اس پوری دلیلوں کے بار روٹتا ہے کہ یہ بلکل اس بی آئی کی دلیل مانی جا سکتی ہے کہ ہر ایک ویکتی کا نام دیکھنا پڑے گا کہ کس نے بانڈ خریدا ہے ورنہ ہو سکتا ازا جیستیدی بن جائے لیکن کم سکم اس بی آئی یہ تو بتا سکتا تھا جیسا کہ سامنے بات آ رہی کہ 22 جارز زیادہ بانڈ خریدے گئے تو کتنے بانڈ کس پارٹی کے دل میں کیش کر آئے گئے بینا نام لیے تو کم سکم یہ آقلا اس بی آئی دے ہی سکتا تھا پندر بیس دل کے وقت میں بلکل دے سکتا تھا اور وہ ڈیٹا تو جو ہے اس بی آئی کے پاس میں ایسا نہیں ہے کہ اس کو کہیں اور سے الگ الگ برانچ سے دیش پر سے کلیکٹ کرنا ہے وہ تو ممبئی برانچ میں رکھا ہوا سپریم کورٹ بھی یہی کہا رہا ہے کہ آپ کے پاس بند سی لفافے میں وہ جانکاری ہے ہم کو پتا ہے تو اس لفافے کو کھول کیوں نہیں دیا جاتا سپریم کورٹ نے یہی انڈیکیٹ بھی کیا کہ آپ وہ لفافہ ہمارے سامنے لائیے جس میں 22,000 نام ہم اس کو کھول لیتے ہیں کیونکہ اس بی آئی کی طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 22,000 بانڈ ایشو کیے گئے تو 22,000 بانڈ یعنی کہ آپ پیچھلے 20 دنوں میں دیکھیں تو اس ڈیٹا کو بس یہ کمپائل کرنا تھا کہ کس راجیتک دل کے پاس میں کتنا چندہ گیا پہلا آکڑا کس جو ہے جو اس میں بائر کون کون سے ہے کیونکہ یہاں پر بات ان بائر کی ہو رہی ہے کریتاوں کی ہو رہی ہے جنہوں نے راجیتک دل کو ایک بڑا چندہ دیا ہے چھوٹے چندہ چندہ والے اوپر یہاں پر سوالیا نشان بھی نہیں ہے تو اسی وجہ سے جو بڑے لوگ جنہوں نے چندہ دیا ہے راجیتک دلو کو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے 22000 کا آکڑا ہے ایک سیٹ میں تو اس کو بلکل آکڑا بڑا ہے اور لگاتار سنوائی کا دور چلنا ہے بڑی خبر بنے ہوئے ہیں بڑی خبر آرہی ہے چنہ بانڈ پر سپریم کوٹ نے بڑا آدیش دیا ہے تو اس وقت سپریم کوٹ چنہوی بانڈ پر کل سبھی آکڑے SBI دے سپریم کوٹ نے SBI کا آویدن خارج کر دیا ہے جس میں SBI نے وقت کی مانگ کی تھی جون تک مانگ تھا لیکن سپریم کوٹ نے صاحب طور سے کہہ دیا ہے کہ اس کا جو پورا بیورہ ہے وہ SBI اپلپ کر آئے تو سپریم کوٹ نے SBI کی آویدن کو خارج کر دیا اور یہ کہا ہے کہ کل سبھی آکڑے SBI دے جو بھی آکڑے اس کے پاس ہیں 12 مارچ تک آکڑے اپلپ دھکرائے SBI تو کل ملا کر جو ٹائم لیمٹ کی بات کہی جا رہی تھی کہ اگر راو فارم میں آکڑے چاہیے تو تین ہفتے میں SBI دے سکتا ہے لیکن ان ساری دلیلوں کو خارج کر سپریم کوٹ نے یہ صاف طور سے کہ دیا ہے کہ 12 مارچ یعنی کل سپریم کوٹ میں سب آئی ہے وہ سب آکڑے پرستود کرے سیل بند لفاپو کی جو بات کہی گئی کہہ دیا ہے کہ جس بھی اس ثتی میں یہ پورے بانڈ کے آکڑے ہیں وہ کل ہی سپریم کوٹ کو مہیا کر آئے اور الیکشن کمیشن کو 15 مارچ تک آکڑے کو اپلوڈ کرنا ہے یعنی کہ کوئی بھی ریایت نہیں دی انکیت ہمارے ساتھ جنگ ہیں انکیت جس طریقے سے تل کھ ٹھپڑی اور سوال سپریم کوٹ نے کیے تھے وہ آدیش میں بھی دکھ رہا ہے آدیش میں دکھا سپریم کوٹ کے ساتھ طور پر یہ کہ دیا ہے کہ 12 مارچ یاری کی سوال لگانتار سوال 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 ملے گا آپ کل شام تک لیے آنکرہ اوپلاف کروانا ہوگا کل بلکو بلکو لنکی تو ہمارے ساتھ بننے رہے اس ویج کے بڑی خبر ہے بڑی خبر یہ ہے کہ چناوی بانڈ کا بیورا دینا تھا اس بی آئی کو سپریم کورٹ میں اس کو لے کر اس بی آئی نے وقت کی مانگ کی تھی لیکن سپریم کورٹ نے سافت طور سے یہ کہ دیا ہے کہ کوئی وقت نہیں